موسیقی نموشکار میترو میں آنیل کمار سیئٹ اسٹرالوجی واسطو اینڈ نیمرالوجی ایکسپرٹ آج ہم کمب راشی کے اوپر ویڈیو لے کے آئے ہیں گرو اپنا راشی پریورتن کرنے جا رہا ہے پندرہ سپٹیمبر دوہزار اکیس کو گرو کمب راشی چھوڑتے ہوئے مکر راشی میں پرویش کرنے جا رہا ہے کیونکہ گرو اکری چل رہا ہے اور دنشتہ نکشتر کے دوسرے چرن کے ساتھ ہی گرو جو ہے شنی کے ساتھ اس کی جوتی ہونے جا رہی ہے گرو مکر راشی میں پندرہ سپٹیمبر سے لے کر بیس نومبر دوہزار اکیس تک رہے گا اس کے بعد یہ مکر کمب راشی میں پرویش کرے گا گرو کیونکہ شب پلینٹ ہے اور سومنگ رہے جب شب ہوتے ہیں تو ان کا پرباب بھی کافی اچھا بڑھ جاتا ہے گرو حالانکہ مکر راشی میں نیچ کا ہے لیکن وہاں پر شنی کے ساتھ جوتی ہونے سے نیچتہ بھی بنگ ہو رہی ہے گرو ایک شب پلینٹ ہے اور گرو کی درشتیوں میں عمرت ہوتا ہے کمب راشی کا گرو کمب راشی میں ہی ابھی سنچار کر رہا تھا لیکن یہ گرو جو ہے اب پیچھے کی طرف جا رہا ہے آپ کے ٹویلتھ ہاؤس میں جا رہا ہے تو گرو کا کیا پرباب رہنے والا ہے پندرہ نو سے بیس نومبر تک کیونکہ گرو ایک شب پلینٹ ہے اور آپ کے دو بھاووں کا لوڑ ہے جو کی آپ کے دھن کا کٹم پریوار کا وانی کا ہے آپ کے بینک بیلنس کا ہے گرو آپ کے ٹویلتھ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے تو کیا گرو آپ کو اچھا فل دے گا جب برا دے گا یہ آج ہم نے آپ کے کمب راشی کے اوپر کیلکولیشن کریے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گرو دھنیشتہ نقشتر میں ہی سنچار کر رہا ہے جو کی منگل کا نقشتر ہوتا ہے اور دوسرے چرن کے ساتھ ہی گرو دھنیشتہ نقشتر کے ساتھ پرویش کرے گا کمب راشی میں چھوڑتے ہوئے مقراشی میں اور پندرہ نو سے لے کر بیس گیارہ تاکہ یہ دھنیشتہ نقشتر میں رہے گا تو گرو کا سب سے بڑا یہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ گرو اپنے متر کے نقشتر میں پرویش کرنے جا رہا ہے متر کے نقشتر کے ساتھ ہی کمب راشی میں چھوڑتے ہوئے مقراشی میں پرویش کرنے جا رہا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ دنشتہ نکشتر کا لوڈ منگل ہے اور منگل گروہ کا پرمتر مانا جاتا ہے تو منگل کی دو راشیوں کو تو ایکٹیویٹ کیا ہی ہوگا گروہ کا جو دو راشیاں ہیں منگل کی آپ کی تیسرے باپ کی راشی ہے ٹینتھ ہاؤس کی راشی ہے تو گروہ کا ٹویلتھ ہاؤس میں جانا شنی کے ساتھ یوتی ہونا کیونکہ مقراشی میں ہے شنی حالانکہ یہ ڈگری وائز شنی سے دور رہے گا کیونکہ گروہ کی ڈگری آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس سمیں 26 ڈگری سے اوپر چل رہا ہے گروہ اور یہ واپس جب جاتا ہے تو آپ کی چیزوں کو ایمبرومنٹ لے کے اور کوئی نہ کوئی ریزلٹ دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کے جیوہ نے بہت بڑا ایک بدلاؤ شروع ہوئی چکا ہے کیونکہ گرہ آپ کے کافی فیور کر رہے ہیں شکر بڑا اچھا فیور کر رہا ہے گروہ ٹویلتھ ہاؤس میں آپ کو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ پروپٹی سے لیٹڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کر سکتے ہیں گروہ انویسٹمنٹ میں ہی جارہا ہے ڈویلتھ ہاؤس میں باروے واو میں جب شب پلینٹ سنچار کرتا ہے تو کچھ شب انویسٹمنٹ آپ کی کرواتا ہے باروے واو آپ کا فوراں سے بھی ہوتا ہے فوراں سے آپ کو انکم کے سادن کریٹ کرے گا اگر آپ ودیش جانا جاتے ہائر ایڈوکیشن کے لیے تو گروہ کا باروے واو میں پرویش کمبراشی کے لیے شب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گروہ کی درشتی آپ کی پنچم درشتی فورت ہاؤس پر جا رہی ہے کہ جو پروپٹی پر جا رہی ہے پروپٹی میں کوئی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہاں لینا چاہتے ہیں اس کے لیے ٹائم بڑا شب ہے مدر کی ہیلتھ کے کوئی امپرویمنٹ کرے گا کیونکہ گروہ کی شب درشتی فورت ہاؤس پر جا رہی ہے اور چوتھے باو میں گروہ کی درشتی جانے سے آپ کو پریوار سے آپ کو خوشی کا سماچار مل سکتا ہے باروے باو میں گروہ کا شش یوگ بھی بن رہا ہے نیچ بنگ بھی ہو رہا ہے گروہ ودیش کے ساتھ آپ کی کنیکٹیویٹی بنا جا رہا ہے آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں اگر آپ یادرہ کر رہے ہیں تو دوسرے شہر سے آپ کو بزنس کے لاب ملنے والے ہیں یادرہوں کا دور کمبراشی کا یہاں پر شروع ہونے والا ہے اگر آپ کو کمب لگن ہے تو آپ لگن کے کارڈنگ لے بھی یہ بڑے گراؤں کی پریڈکشن دیکھ سکتے ہیں گروہ کا باو میں جانا شنی کے ساتھ یوتی کرنا آپ کی دھاروک یادرہ یہاں پر آپ کی یادرہوں کا دور یہاں پر شروع ہونے والا ہے گروہ آپ کے جیون میں بہت پوزیٹیو چینج لے کے آ رہا ہے کیونکہ یہ پوزیٹیو پلینٹ ہے اور اپنی وائبریشن بھی پوزیٹیو دیتا ہے اور پانچ بھی درشتی آپ کی چوتھے باو پر جا رہی ہے آپ کی پروپٹی میں الٹریشن کرانے کی کوششی کرے گا کوئی بھومی بیچ کر کوئی نہ کوئی پروپٹی میں انویسٹمنٹ آپ کا یہاں پر ہونے والا ہے تیسرے باو سے بھی فل مل رہا ہے کیونکہ دنشتہ نقشتر میں ہے تیسرا بار آپ کا پراکرم ہے پراکرم بھائیوں سے آپ کو مطروں سے لاب ملنے والا ہے گائیڈ لینس اچھی ملنے والی ہے کوئی ودیش میں بیٹھا ہوا مطر آپ کو انوائٹ کر سکتا ہے گرو کی درشتی آپ کی چھٹے باپ پر کمپیٹیشن بھی جا رہی ہے کمپیٹیشن سے بیننگ کرائے گا انٹرویو میں پاس کروائے گا آپ کی جوب میں جوب میں امپرومنٹ لے کے آئے گا سکس ہاؤز میں کوئی کوٹ کے سلڑا اس میں بیننگ کرائے گا کیونکہ وہ کرکراشی ہے کرکراشی پر گرو اچھ کی درشتی دیتا ہے اگر کوئی کرجا لیا ہوئے تو کرجے کو ڈکلائن کرنے کی کوشش کرے گا تو بہت اچھے ریزلٹ دینے والا ہے گرو کا یہ جو ٹرانزٹ ہے کوئی کرونک ڈسی چلی سی اس میں امپرومنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کو میڈیسین مل جائے گی گرو کی درشتی آپ کی نوام درشتی آپ کی ایٹھ ہاؤس پر بھی جا رہی ہے وہاں پر آرڈی منگل بیٹھا ہوا ہے اور دھنشتہ نکشتر منگل کے ساتھ زمبرک ہونے کے پیترک سمپتی کی پرابتی ہو رہی ہے آپ کو کوئی کمیشن آدھی کا کام سے آپ کو علاوہ مل سکتا ہے گرو کی جو دوسری راشی ہے وہ دھنو راشی ہے دھنو راشی سے دوسرے اگلے باؤں میں یہ ایک پلس پائنٹ ہے کوئی بھی پلینٹ جب اپنے راشی سے اگلے باؤں میں ہوتا ہے تو اس کا ریزلٹ اچھا دیتا ہے جاہے وہ نیچ کا بھی ہو تو دھنو راشی سے دوسرے باؤں میں ہونے سے آپ کو دھن لاب ملنے والا ہے آپ کے دھن کی وردی ہونے والی ہے دور ستھان سے آپ کو دھن لاب ملے گا ودیش سے آپ کو دھن لاب دیکھنے کو ملے گا بڑے بھائی سے آپ کو آہ لاب ملے گا تو یہ سب چیزیں آپ کو گرو کی جو ٹرانزٹ ہے نومبر تک یہ چلے گا اور اس کا فل ملنے والا ہے کیونکہ یہ دھنشٹہ نقشتر میں رہے گا دوسری منگل کی راشی ہے جو دھنشٹہ نقشتر کی وہ ٹینتھ ہاؤس کی راشی ہے اب دشم ستھان کا جو دھنشٹہ نقشتر کا منگل کا لوڈ ہے وہ گرو اس اس نقشتر میں سنچار کرے گا اور ٹویلتھ ہاؤس میں پلیس ہے آپ کی جوب کسی دور ستھان پر لگ سکتے ہیں ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر آپ کا مائیگریشن کا یوگ بن رہا ہے ستھان پریورتن کا یوگ بن رہا ہے کوئی ایمین سی کمپنی یا دوسری کمپنی سے آپ کو جوب کی آفر آ سکتی ہے ڈیپینٹ یہ بھی کرتا ہے کہ آپ کا لگن چارٹ کیا ہے گرو کی پوزیشن کیا ہے لیکن یہ راشی وائز جو پرڈکشن ہوتی ہیں یہ بھی تیس سے چالیس پرسنٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں آپ اس کو جرور دیکھ سکتے ہیں گرو کا جو راشی پریورتن ہے مقر راشی میں آپ کے لئے بڑا شب ہے کیونکہ شنی اس کی نیشتہ کو بنگ کر رہا ہے اگر شنی نہ ہوتا ہے اور گرو اکیل ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا بہتا نقصان ہوتا ہے لیکن گرو گرو شو پلینٹ ہے شو پلینٹ کبھی بھی نقصان نہیں کرتے ہیں وہ دوسری بات یہ ہے کہ شنی کے ساتھ اس کی یوتی ہونے سے یہ دونوں بڑے گرہ آپس میں ہینڈ شیک کر رہے ہیں یاتراؤں کا دور آپ کا شروع ہونے والا ہے ٹل نومبر آپ کی دیکھنا کوئی نہ کوئی یاترہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ کا من ڈونیشن میں جائے گا کسی دھارمک چیزوں میں آپ کا من جائے گا اس میں سپریچوالٹی میں آپ کی یاترہ کا یوگ ملنے والا ہے تو گرو کی پاور کو یہاں پر انکریز کرنے کے لئے آپ گرو کے منتروں کا جاب کر سکتے ہیں اور بغوان وشنو بغوان کی ارادنہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ منگل کے نقشتر ہیں منگل ایٹھ تھا اس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے تھوڑا سا آپ کو اپنی صحت میں دیان رکھنے کے لئے بوڈی کی امنٹی کو بنانے رکھنے کے لئے آپ آولہ کا یوز کریں آولہ گرو کا ایک فل ہوتا ہے جو وشنو بغوان کو بہت پریئے ہوتا ہے آولے سے لیور کی سمسیاں دور ہوتی ہیں تو یہ گرو کا جو ٹرانزٹ ہے کمبراشی میں بہت شب ہے ٹل بیس نومبر تک یہ رہے گا مقراشی میں پھر دوبارہ سے یہ پش پیک کر کے کمبراشی میں دوبارہ سے آ جائے ہیں اور یہ کمبراشی میں دوبارہ سے اپنا پھر لاپردان کرے گا تو کمبراشی کو ڈرنے والی بات نہیں ہے ان کا جو کونفیڈنس لیول ہے آلڈی بنا ہوا ہے اس سمیں اور آپ جس دیشے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس پہ آپ اپنا فوکس بنائی رکھئے آپ کو سفلتا نشت طور پر ملے گی یہ ویڈیو کیسے لگی جرور بتائیے اس کے ساتھ ہم آپ سے آگیا لیتے ہیں نبا شکریہ